کو وہ کہتا ہے کہ تعلیم کا فائدہ یہ ہے فلسفہ کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے لا شعور میں شعور بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے اب چوہ سب کو غصہ کہتے ہیں یار مجھے آسان الفاظ میں بتاؤ کہ تعلیم کا فائدہ کیا ہے کہتا ہے اچھا چوہ سب میں بتاتا ہوں آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں کتا ہے چوہ سب کہتے ہیں جی ہے کہتے ہیں اچھا تو آپ کے گھر میں مویشی بھی ہیں بھیڑ بکریاں بھی ہیں گائے بھی ہیں چوہ سب کہتے ہیں جی ہے کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا گھر کافی بڑا ہے چوہ سب کہتے ہیں جی گھر تو کافی بڑا ہے میرا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ مالدار آدمی ہیں چوہ سب کہتے ہیں جی مالدار تو ہوں تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زمینیں وغیرہ بھی ہیں چوستر کہتے زمینیں بھی ہیں کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو محنت اور دعا کرنی سکھائی ہوئی ہے کہتا ہے جی یہ تو ہے کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے والدہ تھی وہ بڑی شریف عورت تھی کہتا ہے جی بڑی دعا گو بڑی دعائیں کرنے والی عورت تھی کہتے ہے آپ کے والد بھی بزرگ ہوں گے کہتے ہے جی یہ کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو سارا کچھ کہتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے لوجک یہ اس کو کہتے ہیں منطق کہ میں نے آپ سے صرف ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں کتا ہے آپ نے بتایا ہے تو اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ امیر آدمی ہیں آپ کے گھر میں مویشی بھی ہیں آپ کی زمینیں بھی ہیں اور آپ کے والدین شریف لوگ تھے تو دیکھیں اس کو منطق کہتے ہیں کہ ایک چیز پوچھی اور آپ کے پورے خاندان کا میں نے حسب نصب نکال دیا تو چھوڑی سب کہتے ہیں یہ تو منطق جو ہے تعلیم یہ تو بڑی پاورفل چیز ہے مجھے بھی آنی چاہیے لیکن تم سولہ سال ہو گئے ہیں تمہیں سیکھتے ہوئے مجھے تو تھوڑی دیر میں سمجھ آ گئی ہے اب چودری صاحب نے اگلے دن کرتہ پہنا خصہ پہنا گاؤں میں نکل گئے کہ کسی کو میں بھی تعلیم سکھاؤں منطق سکھاؤں اب کوئی کابو نہیں آ رہا تھا چو سب گھر واپس آگے بڑے اداس تو ان کا جو ملازم تھا شرفو وہ ان کی ٹانگیں دمانے لگ پڑا چو سب کہتے شرفو کچھ تعلیم حاصل کرلو تم بھی کہتا ہے چو سب تعلیم کا فائدہ کیا ہوگا کہتا ہے اس سے تمہیں منطق آئے گی کہتا ہے منطق کا کیا مذہب ہوتا ہے چو سب کہتا ہے آگہی کہتا ہے جی آگہی کا کیا مطلب ہے چو سب کہتا ہے اس سے آپ کے لا شعور میں شعور کی کھڑکیاں کھلیں گی کہتا ہے چودری صاحب میں پڑے علی خیابندہ نہیں ہے میں وہ آسان لفظ ناج دست کہتا ہے اچھا ایک گلت دست تو آڈے کر کتا ہے وہ کہتا ہے نہیں چو سب اب چودری صاحب پریشان ہوگے کہ اس کو میں آگے کیا کہوں چو سب کہتے شرفو کل تو تو جاب تے نہیں آنا وہ کہتا ہے جی میرا کی کسوری دے بیچ کہتا ہے دیکھو اے اندہ تعلیم منہوں ایک کو سوال تو پتا چل گیا ہے کہ تیرے والدین شریف لوگ نہیں چاہتا ہے بھرگ یہ لذیفہ تھا شانی آپ کچھ لگتا ہے exactly